الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ عباد آج ہم بات کریں گے تقبیرات کے سیگوں پر تقبیرات کے الفاظ پر کہ عید کے جو دن ہیں یا پھر تشریق کے جو دن ہیں یا پھر زلحیت کے جو ابتدائی دس دن ہیں اسی طرح سے عید الفطر وغیرہ میں جو تقبیرات کہی جاتی ہیں ان کے سیگے کیا ہیں ان کے الفاظ کیا ہیں تو دیکھیں اس بارے میں یہ بات جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے جس میں آپ سے سم نے بتایا ہو کہ کن الفاظ سے یہ تقبیرات کہنی ہے البتہ صحابے کرام سے صحیح سندوں سے ثابت ہے کہ تقبیرات ہم کو کن لفظوں سے کہنا چاہیے اس اسرے میں تین صحابہ کے الفاظ جو ثابت ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ان کے ذریعے جو مروی الفاظ ہیں ان کو ہم تقبیرات کے طور پر کہہ سکتے ہیں تو سب سے پہلے صحابی ہیں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان کے جو الفاظ ہیں وہ مروی ہیں مصنف عبدالرزاق میں جن نمبر 11 صفحہ 295 اس کی صحیح ہے اور انہوں نے تقبیرات کے جو الفاظ کہے ہیں اس کا جو سیگہ ہے وہ یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ یہ پہلا سیگہ ہے جو ہم تقبیرات کے طور پر کہہ سکتے ہیں دوسرے صحابی جن سے تقبیرات کے الفاظ ثابت ہیں وہ ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان کی روایت ثابت ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں جن نمبر 4 صفحہ نمبر 214 اس میں جو الفاظ ہیں وہ یہ کہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر و اجل اللہ اکبر وللہ الحمد یہ الفاظ ہیں جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ثابت ہیں تو ہم ان الفاظ کو بھی تقبیرات کے طور پر پڑھ سکتے ہیں تیسرے صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ان سے جو الفاظ تقبیرات کے منقول ہیں اور ثابت ہیں وہ ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں جلت 4 صفحہ 209 میں ان کے الفاظ کیا ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد پھر سے دیکھیں آپ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کی الفاظ ہیں یہ صرف تین صحابہ ہیں جن سے صحیح سنت کے ساتھ یہ الفاظ مروی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان الفاظ کے علاوہ جو دوسرے الفاظ نقل کے آتے ہیں بیان کے آتے ہیں چاہے وہ نبی سسم سے ہوں یا صحابہ سے ہوں وہ خاص عیدین کی تقبیرات کے حوالے سے ثابت نہیں ہے کسی اور موقع پر ثابت ہو سکتے ہیں لیکن خاص تقبیرات عیدین سے متعلق وہ الفاظ ثابت نہیں ہے یہ تین الفاظ ثابت ہیں اس لئے صحابہ کرام کی طبعہ میں ہماری کوشش ہونے چاہئے کہ ہمیں انہی الفاظ کے ذریعے تقبیرات کہیں اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے آمین رب بلا دیں موسیقی موسیقی موسیقی